انوک پور سے بڑی خبر ہے جہاں اسکولی بچوں سے بھری ناؤ ندی میں پلٹی بال بال پچیس بچے بچے ہیں انوک پور جلا مکھیالہ سے سات کلومیٹر دور بکیلی گاؤں سے گجرنے والی ندی میں اس بقت افرات افری کا ماحول نرمت ہو گیا جب اسکول جا رہے بچوں کی ناؤ ندی میں سامانے لگی ناؤ میں پچیس بچے سوار تھے سب اسکولی بچے بکیلی گاؤں کے تھے اور سب ہی بچے روج ندی میں ناؤ سے سون ندی پار کر ساس کی مادے میں کوئی دیا لائے چچائی پڑھنے جاتے تھے اور اسی طرح گروبار کو بھی اسی دوران ندی میں بہاو تیج ہونے کی وجہ سے ناؤ پلٹ گئی اور سب ہی بچے سون ندی میں بہنے لگے تب ہی کچھ سکولی بچے جو پہلے ندی پار کر ادھورے بنے پلکی اوپر پہنچ چکے تھے ندی باپس کود کر سب ہی بچیوں کو ندی سے باہر نکال کر بچایا گیا ناؤ کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی فوٹی ناؤ سے بچے سکول ندی پار کرتے ہیں جان جو کھم میں ڈال کر ندی پار کرتے ہوئے آج ایک بڑا حادثہ ہوا پر سکھت خبر یہ ہے کہ اس بڑی گھٹنا میں کوئی بچہ ہاتھ ہاتھ نہیں ہوا آپ کو بتا دے کہ یہ جو ادھورا پل آپ دیکھ رہے پچھلے سات سالوں سے نرمانہ دین ہے پر آج تک نہیں بن سکا ہے اور اس پل کو بکیلی اور چچائی سے جوڑنا تھا جس سے یہاں کہ بچے آسانی سے سکول جا سکیں اگر بینہ ندی پارکی ان بچوں کو چچائی پڑھنا جانا پڑے تو بیس کلومیٹر کا سافر تائے کرنا پڑتا ہے جبکہ ندی پارک کر محض ایک کلومیٹر میں چچائی پہنچا جا سکتا ہے اس گھٹنا کی جانکاری لگتی پولیس موقع پر پہنچی تب تک گرامیڑوں اور سکولی بچوں کے دور ریسکیو کر بچوں کو سرکشت نکال لیا گیا تھا کیا ہوا تاہج سر ہم لوگ جب صبح اسکول جا رہے تھے تو ہمارے پاس ماتر جانے کا سازم تو ہے نہیں سر نو ہے ایک سازم ماتر نو سے جب جب ہم چھا رہے تھے کیکہ سر سر انہارے ہی نو پلت گیا اور وہ تو اگر سے نہیں جائے گی سر جتنی بھی محلہ کی لڑکیاں تھے ہماری سکول جانے پاس پہنچانے پاس تھے سب نو پانی میں گئے اور پہنے گئے پیار ہم لوگوں کو دیکھا کہ نو پلت گیاں محلہیں بہی رہیں ہیں بہی رہے ہیں وہ لوگ گئے اور سب کو مطلب جسکیوٹی بہا ہر نکال لے ان لوگ ان کی سینئر ہیں ان کو بہا ہر نکال لے ان کو پکڑ کے اور کئی مطلب پہنے گیا ٹتابے وغیرہ سب بہے گئے ہیں کتے سالوں سے یہ کر رہے ہیں ہمگر سر کہیں سر آپ مینٹ سے اسکول جا رہے ہیں مینٹ سے اچھے نک کے جا رہے ہیں ہمارے مطر ہیں یہاں پہ دلیپ ان کی بچی اسکول جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ ناؤں میں بچیاں اسکول جانے کے لئے کراس کر رہی تھی اور ناؤں دھیرے دھرے دھوکتے دھوکتے پر دھوک گئے اور بچیاں جو ہیں بہنے لگے اور ان کو پھر استانی لوگوں نے اور یہاں کے کچھ لڑکوں نے مل کر کے سارے بچیوں کو رسکیو کیا اور ان کو سرکشت باہر نکالا لیکن ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے بات کریں تو نشید روپ سے آج ہم اپنے دیش کا پچھتروہ سنتا دیوست منایا ہے ابھی پندرہ اغسط میں اور اتنے ورشوں کے بعد میں بھی اگر ہمارے بچوں کو اپنے مولک ادھکار کے لئے بینا کسی بیوستہ کے ندی کروس کر کے جانا پڑے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی در بھاگے پوڑ سکتی ہے بریج کار پروشن کا پول آپ دیکھ لیجے میرے پیچھے بنا ہوا ہے اس کو تو ابھی تک بن جانا چیئے تھا اور یہ کہیں نہ کہیں شہزن کی لاپروائی ہے جس کے وجہ سے ابھی تک یہ نرمانہ دھین ہے اس کو جلدی سے جلدی نرمانہ کیا جائے اور اس طریقے کی جو خطروں سے کیل کر کے بچے بیدی ادھین کے لئے جاتے ہیں یہ اپنے جان کو جوکی میں ڈال کر کے جاتے ہیں اس سے بس سکیں اور آنے والی پیڑیوں کو ان کی جو مولک ادھکار ہیں اس سے وہ اچھوٹے نہ رہیں آج سمجھ سے یہ ہے کہ پرشاسن یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا تو یہاں سے کوئی نہیں جائے گا تو کہاں بچے ادھین کرنے جائیں گے کیسے جائیں گے بچے اس کے بارے میں بھی سمادھان کرنا پڑے گا اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے شاسن کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناکابل ثابت ہو رہے ہیں اور جو سرکار میں لوگ بیٹھے وہ ناکابل ثابت ہو رہے ہیں ڈشیط روپ سے اس میں سویدن شیلتا کے ساتھ میں بچوں کے بھوشل سے کھلوار جو ہو رہا ہے اس کو روکے اور تتکال کوئی ایسی بیکنفیگ بیوستہ بنائے تاکہ بچے بیدی ادھین کر سکے موسیقی